سلام علیکم دوستو ہماری یہ زمین رنگوں تنوں کی ایک ایسی کائنات ہے جس کو اگر ایک گلدستے سے تشمیح دی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ہر کلی اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں اس کا اپنا ایک الگ حسن اور رنگ ہے جس کا مطالعہ کرنے سے انسان کا اس کائنات کے خالق پر ایمان اور بھی پختہ ہو جاتا ہے اس کے پہاڑی علاقے اگر جدہ گانا داستانوں کے حامل ہیں تو اس کے میدانی سبزرزار بھی ایک ایسی جنت کی نشاندہ ہی کرتے ہیں جس کا تقاضہ کوئی بھی نگاہ گوھر شناس کر سکتی ہیں جبکہ اگر ہم اس کے سمندروں کی تہمیں اترنے کی جسارت کریں تو وہاں پر آباد آبی دنیا بھی اس مال کے کل کی حمد بیان کرتی ملتی ہیں لیکن ناظرین ماننا پڑے گا انسان کے فطری تجسس کو جو اس دنیا کے سربستہ رازوں کو بے نکاب کرنے کا نقیب ٹھہرا اور حالیہ تحقیق کے مطابق اسی سمندر میں ایک ایسا جنگل بھی دریافت ہوا جس کی شہدابی کو دیکھ کر ہمارے میدانی اور پہاڑی علاقے بھی شرمندگی کی عذیت سے گزر رہے ہیں ناظرین آج کے زیرہ نظر ویڈیو کے لیے اسی زیرہ آپ جنگل کے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے جو کہ یقیناً آپ کے ذوق تبا کی تسکین کا باعث بنے گا لیکن اس گہرائی میں اترنے سے پہلے حسب روایت ہماری اپنے نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بچن کو بھی دبا دے وزیس خواتینوں حضرات اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو گنگناتے جھرنوں سبز پوشوادیوں لہلہاتے کھیتوں بلندی سے گہرائیوں کی طرف چاندی جیسے گرتے پانیوں باری آبشاروں ساتھ ساتھ اگر ہم سمندر کی وسطوں اور اس کے اندر بستی آبی حیات کے حسن کا جائزہ لینے کی کوشش کریں تو دل سے لا محالہ سبحان اللہ کے الفاظ نکلتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ سمندر کا دامن بہت ہی وسیع ہے اور جتنی اس کی وسط ہے اس سے بھی کہیں بڑھ کر خوبصورت آبی مخلوقات اس کی باسی ہیں جن میں سے اکثر سے اگرچہ نگاہ آدم واقف ہو چکی ہیں لیکن بیشتر ایسی ہیں جو ابھی تک ہماری نظروں سے پوشیڑا ہے لیکن پانی کی اس بستی میں جنگلات کی موجودگی بہرحال ایک حیران کن عمر ہے جس کا انکشاف زمانہ حال کی تحقیقات نے کر دیا ہے ناظرین مہترم انسان نہ صرف فضاؤں کی تسخیر بلکہ سمندر کی انتہائی گہرائیوں کو ناپنے کے لیے ہمیشہ ہی بیچین رہا ہے اور اس کی یہی بیچینی ایک دن ایک امریکی گوتہ خور کو وہاں تک لے گئی جہاں اس سے قبل انسان کی پہنچنا قابل یقین سمجھی جاتی تھی اس نے وہاں پر کیا دیکھا یہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے لیکن اس سے قبل اس علاقے کی نشاندہ ہی بھی ضروری ہے یعنی وہ سمندر جو کہ انگلینڈ کے جنوب میں واقع اپنی ایک دنیا بسائے ہوئے ہیں اور جب اس گوتہ خور نے اس کی گہرائیوں کا مشاہدہ کیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک ایسا گھنہ جنگل آباد ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی کا آہاتہ کرنا اس کے بس سے باہر ہے اور جب بعد ازا محققین نے اس جنگل کی وسط کا اندازہ سائنسی بنیادوں پر کرنے کی کوشش کی تو کھلا کے زیرے آب پھیلا ہوا یہ جنگل انگلینڈ سے لے کر فرانس جرمنی اور کینیڈا کی سرحدوں تک پھیلا ہوا ہے اگرچہ ماہرین کے تجزیوں کے مطابق یہ جنگل دس لاکھ تک کی طویل عمر کا حامل ہو سکتا ہے لیکن ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ اس کی دریافت محض حادثاتی طور پر اس وقت ہوئی جب ایک خاتون امریکی گھوتا خور نے سمندر کی گہرائی ناپنے کی کوشش کی اور وہ اپنی اس کوشش میں ایک ایسی دنیا تک پہنچ گئی جو اس سے قبل چشم انسانی سے پوشیدہ تھی موزیس خواتینوں حضرات اس عجیب و غریب جنگل کی اتفاقی دریافت کرسہرا اس پینتالیس سالہ خاتون گھوتا خور کے سر کا تاج بنا جو اپنی ذوق توا کی تسکین کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں اتری اور اس نے ساحل سے نصف کلومیٹر کی گہرائی میں ایک ایسا جنگل دیکھا جو حد نظر شابلوت کے درختوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی آٹھ میٹر لمبی شاخیں وہاں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی اس نے مزید آگے بڑھ کر یہ جانچنے کی کوشش کی کہ اس کی لمبائی کہاں تک ہے لیکن جلد ہی اسے یہ احساس ہوا کہ وہ تاہد نگاہ پھیلا ہوا ہے جس کے بعد اس نے اس انکشاف کے بارے میں دیگر گوتخور ساتھیوں کو بھی بتایا جنہوں نے بعد ازاں اس جنگل کا نظارہ کیا لیکن وہ بھی اس کی غصت کا اندازہ لگانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور پھر انہوں نے اس کے بارے میں جیالوجسٹ کو اطلاع دی جنہوں نے اس جنگل کے معاینے کے بعد اندازہ لگایا کہ یہ شاید کروڑوں سالوں سے سمندر میں اٹنے والے طوفانوں کی بدولت ساحلوں کے سمتنے سے سمندر کے کنارے کے نزدیک آ گیا ہے جیالوجسٹ کی ٹیم کے اندازوں کے مطابق اس جنگل کی عمر تقریباً دس ہزار سال تک ہو سکتی ہے ان جیالوجسٹ نے اس جنگل کو لاسٹ فارسٹ آف نوبل لینڈ کا نام دیا ناظرین اگرامی اس جنگل کی دریافت کے بعد جب ایک دفعہ ڈان واٹسن سے میڈیا کے نمائندگان نے دورانے انٹرویو اس کے احساسات جاننے کی کوشش کی تو اس نے بتایا کہ جب میں تقریباً تین سو میٹر تک سمندر کی گہرائی میں پہنچی تو میں نے اچانک دیکھا کہ میرے سامنے حد نظر ایک بڑا جنگل پھیلا ہوا ہے جس میں لا تعداد درخت اپنے ہونے کی گواہی دینے کے لیے موجود ہے میں یوں سب کچھ دیکھ کر ایک دفعہ سکتے میں آگئی ان لمحات میں میری خوشی کا کوئی چھکانہ نہیں تھا اور میں سمجھ رہی تھی کہ شاید میں اچانک کرونوں سالہ زیرے آپ جنگل دریافت کر چکی ہوں جس کے بعد میں نے اپنے دیگر دوستوں کو اس انکشاف میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا اس موقع پر اس کے ساتھ ایک گوتا خور دوست روب سپرے بھی موجود تھا جس نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم اب بھی اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ اس جنگل کی دریافت کا سہرہ ہماری ٹیم کی ایک خاتون رکن کے سر ہے ڈان وارسن نے کہا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس وقت میری جذباتی کیفیت کا کیا عالم تھا چونکہ میں گزشتہ سولہ سالوں سے اس سمندر کے مختلف علاقوں میں گوتا خوری کرتی آئی ہوں لیکن اس سے قبل میں کبھی بھی اتنی گہرائی میں نہیں گئی تھی اس کا مزید کہنا تھا کہ اس جنگل کی اب تک ہماری نگاہوں سے پوشیدگی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موسم گرمہ میں جب برف پگھلتی ہے تو سرطہ سمندر میں ایک سو بیس فٹ تک کا فرق پڑ جاتا ہے اور عام طور پر کوئی بھی گوتا خور اتنی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کرتا روب سپرے نے مزید کہا کہ ہمارا منصوبہ ہے ہم اس جنگل میں مزید سفر کرتے ہوئے اس کی وسطوں کا صحیح اندازہ لگانے میں کامیاب ہو سکے اور اگر ایسا ممکن ہو سکا تو ہم اس کا باقاعدہ ایک نقشہ تیار کر کے دنیا کے سامنے لائیں گے اس کے علاوہ اس تحقیق سے یہ بھی ممکن ہو سکے گا کہ ان درختوں کے درمیان کون کون سے آبی یہ جنگلی حیات موجود ہے اس سلسلے میں جب جیالوجہ سزرات سے میڈیا نے ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لئے کسی بھی خوشگوار موجزے سے کم نہیں کیونکہ اس سے کمل کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زیر سمندر بھی اتنا بڑا جنگل ہو سکتا ہے جبکہ ان کا کہنا تھا کہ اب مزید تحقیق کے بعد ہی پتا چل سکے گا کہ اس جنگل میں کن کن آبی جانوروں کے فاصلز موجود ہیں جن کی طبی تحقیق کے بعد ہی اندازہ لگایا جائے گا کہ ان فاصلز اور اس جنگل کی حقیقی عمر کتنی ہو سکتی ہیں ناظرین آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس جنگل کا انکشاف 13 دسمبر 2013 کو اس موسم میں ہوا جب سال کا ست ترین دن تھا اور ایسے موسم میں کوئی بھی صاحبِ ہوش پانی کی قربت سے گھبراتا ہے لیکن ڈان وارسن کو اس کا شوق اس مقام تک لے گیا جس نے نہ صرف اس کی زندگی کو ایک نئی سمت اور پہچان دے دی بلکہ دنیا کو بھی اس عظیم انکشاف سے روشناس کرا دیا جس کا کہ اس سے پہلے تصور بھی ممکن نہیں تھا جبکہ یہ اتفاق بھی تبی ممکن ہو سکا کہ سرد موسم کی وجہ سے برف جم چکی تھی اور اس کی بدولت پانی کی سطح سو سے ایک سو بیس فٹ تک کم ہو چکی تھی وگرنا ڈان وارسن بھی اس سے زیادہ گہرائی میں جانے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی دوستو یہ بھی شاید فطرت کی درجہ بندی کا نتیجہ ہے کہ اس سے قبل بھی ہمارے اس زمینی مرزکن کے کتنے ہی راز کسی کوشش سے نہیں بلکہ محض اتفاق سے سامنے آگئے اور ہم نہیں جانتے کہ دست قدرت نے ابھی اور کتنی دنیاوں کو چشم انسان سے پوشینا رکھا ہوا ہے قریب میں کوئی نہ کوئی ایسا مور ضرور ہوگا جب یہ پردہہ راز کسی انسانی کوشش یا اتفاقی حادثے کی بدولت تشت ازبام ہو جائیں گے لیکن انہیں شاید ہماری آنے والی نسلیں ہی دیکھ سکیں گی کیونکہ سمندر ایک ایسا عجائب خانہ ہے جس کی نہ صرف اپنی ایک الگ دنیا ہے بلکہ اس کے مکینوں میں ایسے ایسے وجود بھی پائے جاتے ہیں جو کہ پہاڑوں سے مشابہ ہیں جبکہ وہ مخلوقات بھی اسی زیرے آپ دنیا کا حصہ ہیں جن کو دیکھ کر اکل انسانی گھر کے حیرت ہے اور ماہرین کے نزدیک اس عجائب خانے میں نہ جانے اور کتنی دنیا پوشیدہ ہیں جن کا منظر عام پر آنا ابھی باقی ہے دوستو ویڈیو پرساند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس ایف پر شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ